ممبئی انڈیاں ممبئی انڈیاں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل 2020 کا 41 مقابلہ چنہی سپر کنگز اور ممبئی انڈیاں کے بیچ کھیلا گیا جہاں دوستو یہاں مقابلہ شارجہ کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈی اپ میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ممبئی انڈیاں کے کپتان کیرن پولارڈ نے ٹوز جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری چنہی سپر کنگز کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی جہاں دوستو چنہی کی سلامی بلے بازوں نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا اور جلدی ہی پویلین لوڈ گئے جہاں دوستو سلامی بلے باز کی طور پر میدان پر اترے روتو راج گائے کوار بینہ خاطہ خولے ہی ٹرینٹ بول کی گین پر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر دوستو فاب ڈو پلیسیس نے بھی ایک رن بنا کر پویلین کا راستہ دھونڈ لیا دوستو نمبر تین پر اترے امباتی رائیڈو بھی کچھ خاص پردشن نہیں کر پائے اور محض دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر دوستو نارائن جگدیشن بھی بینہ خاطہ خولے ہی پویلین لوڈ گئے دوستو چنہی سپرکنز کے سبھی فینس مہندر سین دھونی سے کافی زیادہ امید لگائے بیٹے تھے لیکن آج بھی دھونی کا بلہ خاموش رہا دوستو دھونی نے اپنے پاری میں ماتر سولہ گیندو میں سولہ رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو میدان پر اترے سیم کرن نے چنہی سپرکنز کے پاری کو سنبھالا ایک طرف چنہی کی کھلاری اپنا وکیٹ گوانتے جا رہے تھے تو دوسری طرف سیم کرن چنہی کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے دوستو رویندر جڑی جا بھی آج کس مقابلے میں کچھ خاص پردشن نہیں کر پائے اور مہد سانت رن بنا کر پویلین لوڈ گئے دوستو آخر کی کچھ اوہر میں چنہی سپرکنز کے لیے سیم کرن اور عمران تاہیر نے رن جوڑے جیہاں دوستو سیم کرن نے توفانی بلے بازی کرتی ہوئے اپنے پاری میں 47 گیندو میں 52 رن بنائے تو وہیں پر دوستو عمران تاہیر نے 13 رن بنائے اس طرح سے چنہی کی ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 9 وکیٹ کے نقصان پر 114 رن بنائے دوستو 115 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اترے ممبئی انڈیس کے ٹیم کی شروعات شاندہ رہے جیہاں دوستو ممبئی کی سلامی بلے بازوں نے ٹیم کو اچھی شروعات دلائی ممبئی انڈیس کے ٹیم نے پہلے 6 اوہر کے پاور پلے میں بینا کوئی وکیٹ گوائے یہاں پر 52 رن بنائے دوستو اس کے بعد ممبئی انڈیس کے سلامی بلے باز بہترین پدشن کرتے رہے اور میدان پر ٹیک کر شاندار طریقے سے بلے بازی کر رہے تھے دوستو سلامی بلے باز کی طور پر میدان پر اترے عشان کشن نے بہترین طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے 37 گندوں میں 5 چھکوں کی مدد سے 68 رن کی ناواد پاری کھلی تو وہیں پر دوستو دوسری سلامی بلے باز کونٹن ڈی کوک بھی بڑیہ پاری کھلی جیہاں دوسری کنٹن ڈی کوک نے 37 گندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 46 رن بنائے دوستو اس طرح سے ممبئی کے ٹیم نے 12 دسم لفش دو اوہر میں بینا کوئی وکیٹ گوائے 116 رن بنائے اس طرح سے ممبئی کے ٹیم نے اس مقابلے کو 10 وکیٹ سے جیت لیا اور پوائنٹ ٹیبل میں دو انقبی پرابت کر لیے دوستو چننے سپرکنگ سے خلاب عشان کشن نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے اس مقابلے کو ایک طرفات جیت دلائی جی ہاں دوستو اشان کشن نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے محض 37 گندوں میں پانچ چھکوں کی مدد سے 68 رن بنائے دوستو ممبئی کے جیت کے بعد پریس کنفرنس میں اشان کشن نے بہت بڑا بیان دیا ہے تو چلیے چان لیتے ہیں دوستو اشان کشن نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے چننے سپرکنس کی ٹیم کو ہرایا ہے وہ کابلے تعریف ہے حالانکہ چننے کی ٹیم نے ہمیں آئی پیل کے اوپننگ مقابلے میں ہرایا تھا اور اس مقابلے کا بدلہ آج کے اس مقابلے میں ہم نے لے لیا جس طرح سے ہمارے گین بازوں نے چننے کے بلے بازوں کے پرکھچے اڑائے ہیں وہ بہت ہی شاندار ہے حالانکہ اشان کشن نے آگے بھی کہا کہ خاص طور پر میں محندر سین دھونی کا بہت بڑا فین ہوں میں نے ان کو دیکھ کر ہی بلے بازی کرنا سکھی ہے دھونی کی کپتانی تو لاچواب ہے لیکن ان کے ٹیم کے کھلاریوں کا پردشن کافی خراب ہے جس کی وجہ سے ان کے ٹیم لگاتار ہار رہی ہے دوستو ایسے میں یہاں پر اشان کشن جیسے خطرناک کھلاری بھی دھونی کے مرید بن گئے ہیں اور ان کو لے کر انہوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے دوستو ایسے میں کیا آپ بھی اشان کشن کی رائے سے سہمت ہو اس کا جواب خمے کمیٹ بوکس میں ضرور دے سادیم دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو ایپیل سے جڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیوم بس اتنا ہی